صدقہ فطر کے بعد جو عید عید الفطر کا دن آتا ہے اس پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے کچھ حدیث پڑھ لیجئے پھر اس کے حکمات جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں باب نمبر ایک صدقہ فطر کا فرض حدیث نمبر 766 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ فرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی ایک ساں خجور سے یا ایک ساں جو غلام پر آزاد پر عورت پر چھوٹے پر اور بڑے پر اس حال میں کہ مسلمان ہوں اور حکم دیا اس کے نکالنے کا پہلے لوگوں سے نکلنے کا طرف نماز کے اسی طرح باب نمبر دو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بیان حدیث نمبر 767 حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نکالنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک ساں طوام سے طوام کا مطلب کھانے کی چیزیں اور تھا ہمارا طوام کیا جو انگور پنیر اور کھجور کوئی ہاں ان تمام سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے باب نمبر تین غلام اور آزاد مرد پر صدقہ فطر واجب ہے حدیث نمبر 768 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا ایک ساں جو سے اور ایک ساں کھجور سے چھوٹے پر اور بڑے پر آزاد پر اور غلام پر صدقہ فطر کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جانی جانی ضروری ہیں ان کا علم ضروری ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جائے کیا دیا جائے کب دیا جائے کس وقت دیا جائے اور کس کو دیا جائے اور کون دے گا کون کون دے گا سب سے پہلی بات کیوں دیا جائے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر قفارہ بن جاتا ہے ان کو تہیوں کا جو مسلمان سے رمضان کے روزوں میں جن کا ارتکاب ہوا ظاہر ہے ہم بشر ہیں برشی تقاضوں کے مطابق کمیاں کتاہیاں ہوں گی تو لہٰذا وہ کمیاں اور کتاہیاں جو بشری تقاضوں کے مطابق یا ویسے ہوئیں رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں ان کمیاں کتاہیوں کا قفارہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صدقہ فطر ہے اور بنیادی طور پر صدقہ فطر کیوں دیا جائے دو چیزوں کے لئے ایک تو اس مسلمان کی تربیت کے لئے اور ایک معاشرے کی سہولت کے لئے صدقہ فطر کا دینا بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے عید کی خوشیاں ہیں خوشیوں کا موقع ہے شادمانی ہے خود اچھا پہن رہے ہو کھا رہے ہو اوڑ رہے ہو ہس رہے ہو کھیل رہے ہو تو اپنی خوشیوں میں کیا کرو محروموں کا احساس کرو محروموں کی خبرگیری کرو دوسروں کو اپنی خوشی میں اپنے ساتھ شامل کرو یہ عیسار خیرخواہی خلوص اخلاص اور خبرگیری کی تربیت کرتا ہے یہ خوشیوں میں کہیں مست ہو کہ اللہ کو نہ بھول جانا اللہ کے بندوں کو نہ بھول جانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید گاہ سے واپس تشریف لارہے ہیں تو یتیم بچے کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل رکھ تو لہٰذا یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنی خوشی کے موقعوں پر محروموں کو محتاجوں کو مفلسوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل رکھو یہ تربیت ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ صدقہ فطر انشور کرتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے کہ اسلامی محول ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے کہ اسلامی مملکت ہے جہاں پر اللہ کے دین کا نظام نافذ ہے وہاں پر خوشی کے دن میں سب خوش ہوں رمضان کی خوشیاں سمیٹنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی پیٹ کی بھوک کی وجہ سے پریشان رہے دکھی رہے سب خوش ہوں سب شادمان ہوں سب کے پیٹ بھرے ہوں اور سب عید کی خوشیاں کاملی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوئی گھر بھوکا نہ ہو کوئی کوئی پیٹ جو ہے اس کے اندر آگ جل نہ رہی ہو لہٰذا ہر جولہ گھر کا جلانے کے لیے یہ انشور کیا جاتا ہے یہ تو ہوگیا اس کا مقصد کتنا دیا جائے گا آپ نے انساری حدیث پر پڑھا ایک سا ایک سا عربوں کے ناپنے کا پیمانہ ہے اس کو آج ہمارے پیمانوں میں چینج کیا جائے تو تقریباً تین سیر تین پونے تین سیر بنتا ہے یا دھائی کلو بنتا ہے تو کتنا دیا جائے گا جی وزن ایک سا which is about پونے تین سیر تین یا پونے تین سیر اور تقریباً دھائی کلو یہ کب دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے امام لیس اور امام ابو حنیفہ کی طورہ یہ ہے کہ عید کے دن تلوے آفتاب سے لے کر نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نظرین وقت بہت تھوڑا ہے لیکن امام شافعی امام شافعی کا قدیم کال بھی یہی ہے لیکن امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آخری روزے کے افتار سے لے کے عید کی نماز کے وقت سے پہلے دیا جائے گا تو یہ اوقات ہیں آئیمہ کی رائے میں اختلاف ہیں بہرحال ایک بات جو ہے وہ قومن ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا کون کون دے گا ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا بڑا ازاد غلام سب دے گا غلام کیسے دے گا ابودعود کی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غلام خود کما کے دے گا اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مالک اس کو کمانے کی اجازت دے گا مالک اس کو اپنی ذاتی کمائی کی اجازت دے گا غلام اپنی کمائی میں سے دے گا عورت بھی دے گی مالک کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک خاتون کے لئے اس کا صدقہ فطر اس کا شہر دے گا لیکن ہنفی رائی یہ ہے کہ خاتون کا شہر ہو یا نہ ہو اس پر صدقہ فطر بہر کیف واجب ہے بچہ یا چھوٹی عمر کا لڑکا اس کا ولی دے گا اس کا ولی یا وہ شخص جس پر اس کا نان نفقہ واجب ہے وہ دے گا یہ ہے کہ صرف وہ بچے دیں گے جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں لیکن امام احمد بن ہنبل کی رائے ہے کہ بچہ جب ایک سو چالیس دن سے بڑا ہوگا تو اس پر صدقہ فطر دینا مستخب ہوگا امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ صدقہ فطر صرف صاحب نصاب پر فرض رائی یہ نہیں ہے اگلی سوال کیا دیا جائے گا دینے میں کچھ بھی ہے ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہم اپنے توام میں سے دیتے تھے تو یہ گندم گہوں اناج جو یا خوشک میواجات کشمش کجور چھوارے بادام بغیرہ یہ سب دیے جا سکتے ہیں کتنا دیا جائے گا ایک سا گندم یا گے ہوں ایک سا خجور ایک سا منفقہ ایک سا خجور یہ نہیں ہوگا کہ ایک سا گندم کی قیمت کے برابر ایک خجور دی جائے نہیں یہ نہیں ہوگا کہ سٹینڈرڈ ایک سا گندم کو بنا لیا جائے اور ایک سا گندم کی جو قیمت ہے اس کا ایک سا دینا ضروری ہے اگر خجور کا دینا ہے تو بھی ایک سا چھوارے کا بھی دینا ہے تو بھی ایک سا کشمش کا بھی ایک شا بادام کا بھی ایک شا ہاں سب کا نہیں جس کا دینا ہے اس کا دیا جا سکتا ہے لیکن دیا ایک سا ہی ہوگا اور صدقہ فطر کی پرزیت کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں بنے گا بعد میں وہ عام صدقہ ہوگا جیسے قربانی کا معاملہ ہے اید و زہا پہ کیا ہے اگر قربانی نماز عید سے پہلے کر دی گئی تو قربانی صدقہ ہوگی لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اسی طرح اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دیا گیا تو صدقہ فطر ہوگا اور اگر نماز عید کے بعد دیا گیا تو پھر عام صدقہ ہوگا اور یہی معاملہ اقیقہ کا بھی ہے اقیقہ اگر ساتھویں دن کر لیا گیا تو پھر اقیقہ کی سنت ہوگی اور یہ سنت محروم رہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے اقیقات سیکھنے جاننے اور ان کی صحیح نویت اس معاشرے کو اس سے مطارف کروانے کی توفیق فرمائے اللہ سبحانہ تعالی کتاب الزکاة جو ہم نے سیکھی ہیں اللہ اس کو ہمارے دلوں ہماری نگاہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگی کا ذریعہ بنا دے اور جو ہمارے پاس خداداد نعمتیں ہیں ان کو جنت کی قیمت کے لئے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے والا خوش نصیب بنا دے ربنا لاتوز قلوبنا وعد اس خدیتنا وحب لنا ملت انکا انتا الوحام سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین